ساتھی اور آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی کے آج ہم کریں گے کلاس ٹین اور ٹویل دونوں کی ایک ساتھ ڈیٹا اینٹری آپریشن تری تری سکس چیئے کہ تری تری سکس اور ٹو ٹو نائن مطلب کہنے کا یہ کہ سیکنٹری اور سینئر میں دونوں ہی میں ایک ہی چلیں تو اس کا جو لیسن نمبر یعنی سمک نمبر ایک ہے وہ کمپیوٹر سے مطالب بنیادی باتیں تو سب سے پہلے آپ اس پورے لنبے کو چیپٹر کو پڑھنے سے بہتر ہے میرے پاس جو نوٹس ہیں ہم ان سے تیاری کریں باؤنی کوششن کو آپ پڑھ لیے گا آپ پیپر میں اچھے نمبر سے پاس بھی جائیں گے تو سب سے پہلے سبق نمبر ایک ہے کنٹرول یونٹ پہلا سوال ہے اس کا سی یو سے آپ کیا سمجھتے ہیں سی یو یعنی کنٹرول یونٹ دیکھیں بتا رکھا ہے اس میں کنٹرول یونٹ یعنی سی یو انپوٹ آؤٹپوٹ اور پروسیسنگ اور سٹوریج کا کام ایک یونٹ کے زیرے نگرانی انجام دیا جاتا ہے مطلب جو بھی کام ہوتا ہے انپوٹ آؤٹپوٹ اور سٹوریج کا وہ اسی سی یعنی کنٹرول یونٹ کے زیرے نگرانی دیا جاتا ہے جسے کنٹرول یونٹ کہتے ہیں یعنی اسی کے انڈر میں سارا کام ہوتا ہے اور اس کا اگلا پائنٹ ہے یہ اس بات کا تعیون کرتا ہے کہ دیٹا کو حاصل کرنے کا کام کب شروع کیا جاتا ہے کب اسے روکنا ہے اور دیٹا کو کہاں اسٹور کرنا ہے کہاں سے لینا ہے کہاں روکنا ہے کہاں پھر اسے اپلوٹ کرنا ہے ساری انفرمیشن سی یعنی کنٹرول یونٹ کے پاس لیتی ہے دیسرا پائنٹ ہے یہ کمپیوٹر کے اندر سبھی ہم لوگ کو بتردیش پروسیسنگ کی بھی نگرانی کرتا ہے کون سا پروسیس کا ہو رہا ہے ہر پروسیس کی جانکاری کنٹرول یونٹ میں ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ایک ڈائیگرام ہے آپ چاہے تو یہ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈائیگرام کو تھوڑا سا اور میں چھوڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیار دیکھنے تھا یہ دیکھیں انپورٹ آؤٹپورٹ میموری یونٹ سب جو ہے کنٹرول یونٹ کے زیرے نگرانے ہیں اور اگر آپ کو ہم سے نائیوی سگنو میں ایڈمیشن کرانے تو کونٹیک بھی کر سکتے ہیں چلیے اگلا سوال دیکھتے کیا ہے اس کا سوال نمبر دو بڑے ہی امپورٹنٹ سوال بنایا ہے میں نے آپ کو اتنے لمبے لمبے چپٹر پڑھنے سے بہتر ہے آپ ان سے پڑھنے دوسرا سوال ہے کمپیٹر کی میموری نظام یعنی میموری سسٹم پر مختصر نوڈ لکھیں دیکھیں کمپیٹر میموری دو قسم کی ہوتی ہے پرائیمیری اور سیکنٹری سب سے پہلے پرائیمیری کے بارے میں پڑھیں گے پرائیمیری میموری کمپیٹر سسٹم کا لازمی حصہ ہے اور اسے پروسیسنگ یونٹ یعنی برائے راز استعمال کرتی ہے ریم پرائیمیری میموری کی مثال ہے ریم ہی ہارٹ ڈیسٹ یہ سب جیسے ہی کمپیٹر کو بند کیا جاتا ہے پرائیمیری میموری کا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے یعنی وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے پرائیمیری میموری کی رفتار سیکنٹری میموری کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کمپیٹر کے اندر ہوتی ہے اور دیکھیں جو سیکنٹری میموری ہوتی ہے سی ڈی روم پین ڈرائیب وغیرہ میموری کارڈ وغیرہ اس کے بعد ایک ڈائیگرام ہے تھوڑا سا اسے ڈائیگرام کو زوم کر لیتے ہیں یہاں پہ دکھا بھی رکھا ہے کہ ڈاٹا سٹوریج ہارڈیس یہ سب بنا کے نکھا بھی رکھا ہے اگلا کوششن جو ہے بہت سمجھنے کا ہے اسمبلی لینگویج پر ایک مختصر نوٹ لگے یہ وہ لینگویج ہے جس میں مشین کود سیفر اور ایک کے بجائے علامات پر مبنی ہوتا ہے یعنی سیمبلز پر کیا کورڈنگ چلتا ہے جنہیں میری میز کہتے ہیں تاکہ تفہیم تفہیم کہتے ہیں سمجھ کو سمجھ کے عمل کو مزید بہتر بنایا جا سکے اب اگلا پائنٹ ہے اس کا کہ پروسیسنگ اسٹرکچر میں اسطلاع کا یہ پہلا قدم ہے اسمبلی لینگویج پروسیسنگ مشین لیول پروسیسنگ کے مقابلے میں نسبتا سادہ اور اس میں وقت بھی کم لگتا ہے مشین لینگویج پروگرام کے مقابلے اسمبلی لینگویج میں غلطیوں کی نشان لئی اور اس کی تشہیر کرنے کا آسان ہوتا ہے یعنی اسے صحیح کرنا یہی مشین پر منحصر لینگویج ہے پروگرام کو اس مشین کو ہائیڈویر کی معلومات ہونی چاہیے جس پر پروگرام چلایا جائے اسمبلی لینگویج پیدای ہے نوٹ اسمبلی لینگویج آپ کے سمجھ میں آگئی کیا ہوتی ہے اسمبلی لینگویج تو چلیے اگلے کوششن کی طرف چلتے کوششن نمبر پائیو ہے ہائی لیول لینگویج یعنی ہائی لیول لینگویج کے لیے مشین کے ہارڈویر کی گہری معلومات بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ مطلب بہت زیادہ دیپلی انفرمیشن ہونی چاہیے آپ کو کیونکہ یہ مشین منحصر لینگویج تھی کہ آپ کو اس کی لینگویج کا پتا ہونا چاہیے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ہائی لینگویج ہائی لیول لینگویج تیار کی گئی جس میں عام انگریزی زبان کا استعمال ہوتا ہے انگریز زبان جس کی وجہ سے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیانات یعنی سٹیٹمنٹ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے یعنی آپ اس پہ دیکھتے ہیں اور جو بھی پریشانی ہوتی ہے آپ بھی اسے سولف کر لیتے ہیں ہائی لیول لینگویج کمپیویٹر سے کمپیویٹر سے میرا ہوتی ہے نتیجتا پروگرامنگ بہت آسان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا جو ہے پورا آپ کے سامنے میں نے کوششن کر دیا ہے اور آج تک اردو میں کسی نے نوٹس نہیں بنا کے دالیں پہلی بار کوئی جو ہے آپ کے لیے نوٹس بنا کے دال لیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریں اردو میں سارے سبجیکٹ پڑھوں گا میں آپ کو ڈیٹا انٹری کیا سب چیز ہیں میت پہرہ سب اگرہ کوششن ہے کہ پانچوہ انپوٹ آلات کیا ہیں انپوٹ آلات استعمال کنندہ سے ڈیٹا اور ہدایات کو حاصل کرتے ہیں دیکھیں انپوٹ آلات کیا ہوتے ہیں اس مقصد سے کمپیوٹر سے منسلک کی جانے والے مختلف قسم کے انپوٹ آلات کی مثالیں زیل میں دی گئی ہیں کی بورڈ ہے ماوس ہے لائٹ پین ہے ٹھیک ہے میگنیٹک سکینر ہے ٹچ سکینر ہے آواز کو داخل کرنے والا مایکروپون ہے اور ٹریک بول ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ اس میں کوٹوزی دار لکھا میں نے انپوٹ میں کیا کیا آگیا ٹی بورڈ او سی آر ماوس ٹھیک ہے بار گوڈ ٹچ پیڈ ایم آئی ایم آئی سی آ ٹریک بول سکینر یہ سب انپوٹ آلات کی مثال ٹھیک ہے جی یہ آپ کے لئے میں نے بنا دیا ہے تو آپ پرائے مہربانی اس طرح کی جو ویڈیوز جو بنائی جاری ہے نا یہ کوائنٹ میں بہت وقت لگتا ہے تو آپ چینر کو سبسکرائب ضرور اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال جو آپ کے لئے کہ آؤٹپوٹ آلات یعنی آکی سے آؤٹپوٹ آلات پر پروسیس شدہ ڈاٹا اطلاعات پروسیس آؤٹپوٹ استعمال کنندہ کو ظاہر کرتا ہے عام طور پر استعمال ہونے والے کچھ انپوٹ آلات مندرجہ دے لیں مونیٹر وائر بسپلے پوائنٹ پرنٹر ٹھیک ہے پلوٹر پلوٹر سپیکر ہیڈ فون آؤٹپوٹ ڈیوائز اس کے ہاں پہ مثال بھی دے رکھیں مونیٹر سکینر ساونڈ کارڈ ہیڈ فون سکینر پروجیکٹر جی پی ایس لوگیشن پلوٹر ویڈیو کارڈ سپیکر تو یہ آپ کے لئے بنایا گیا اگلا کوششہ نہیں پلوٹر کسے کہتے ہیں پلوٹر ایک مخصوص قسم کا آؤٹپوٹ ڈیوائز ہے پرنٹر کی طرح پلوٹر کاغش پر ایمیج پرنٹ کرتا ہے لیکن یہ مختلف انداز میں کام کرتا پرنٹر 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 جو پرنٹر ہوتا چھوٹی چھوٹی ایمیج نکال جتا بڑے بڑے پوسٹر بینر اس طرح مسال نمارتوں کی تامیراتی منصوب یا میکنکل چیزوں کے بلو پرنٹ اغیرہ پلوٹر کو ایک ایسی ریپورٹ سے ملسا لکھے جاتا جسے عام طور پر پرنٹر استعمال کرتے ہیں اس کی ایمیج آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کا ہوتا ہے پلوٹر اور آپ نیٹ پہ بھی دالیں گے تو آپ کو مل جائے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں آٹھوہ کوششن ہے کے کیمپ آئیلر کے بارے مختصن کیمپ آئیلر وہ سوفٹوئر پروگرام کا مجموع ہے جو ہائی لیویل لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو پڑھ کر مشین لینگویج پروگرام میں تبدیل کر تا ہے کمپ لر کہلاتا دیکھیں جو بہت مشکل لینگویج ہوتی ہے کمپیوٹر کی جو کوڈ لینگویج ہوتی اسے آسان انگلیش لینگویج میں کنورٹ کر دیتا جیسے آپ بہ آسان ہی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہائی لینگویج مشین مبرہ لینگویج ہے اسمبلی لینگویج حالانکہ مشین پر مناسب لینگویج میں پر بھی ہدایت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی ممنشمز کو مشین برائرہ سمجھ نہیں پائے لہذا دونوں زبانوں کے ذریعے فرام کی جانے والی ہدایت کو مشین کے لئے قابل فہم بنانے کے غرص سے کمپرائیلر تیار کیا گیا ہے جو ہدایت کو مشین لینگویج میں تبدیل کر دیتا ہے مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیویٹر کی مشکل لینگویج ہوتی ہے جو ہماری سمجھ سے بالہ در ہوتی ہے اس کو یہ اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ آپ آسان ہیسے سمجھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے اس کا سوفٹ ویر اور ہارڈ ویر کے درمیان کیا پرک ہے ہارڈ ویر کمپیویٹر کا جسمانی پہل ہوئے جس کو ہم چھو سکتے ہیں جیسے مونیٹر ٹھیک ہے ہارڈ نہیں سکتے کمپیویٹر بنیادی طور پر دو ہسسوں میں تقسیم کیا گیا ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر یہ ہمارا جو ہے سوفٹ ویر ہے اور یہ ہمارا ہے ہارڈ ویر تو دیکھیں سوفٹ ویر میں آرہ ہے کرو میں ورٹ پیڈ پاور پائنٹ پیچسل کرو میں سب چیز سوفٹ ویر ہارڈ ویر میں سکرین پرینٹر ماؤس کی ویر سب چیز ہارڈ ویر میں تو یہ بہت ایزی پیششن آجاتا ہے ایمپورٹنٹ دونوں دیکھیں آخری کوششن ہے نوٹس فل فارم جیسے سی یو کس کی فل فارم کنٹرول unit سی پیو سی پیو پروسیس ریڈر سی آرڈ کیج ری ٹیو لیکوید پیسٹل دیس لیڈ لائٹ ایمیٹی دیو بیسک بیگنر سال پروسیس سیمبولک انس پرکشن کو سی او بی ایل کومن بیسک اوریینٹی لیمیج ای 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 ار می ٹی لوج ی ی نوٹ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارے کوشن جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو اسی سے پڑھتے رہے ہمارے چینل سے سبھی سبچیک اور اگر آپ کو ایڈمیشن کرانے ہیں ای نیو ایو ایس بور اگنیو میں تو آپ میرے نمبر 9136183233 پر کونٹیک کر سکتے ہیں پورے بھارت میں کئی سے بھی آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کا جو ہمارا پتہ لے سکتے ہیں وہاں پہ آگے بھی ہم سے سینٹر پر بات کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور اگر کوئی اگر اس میں پریشانی یا کوئی کمی نظر آتی ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں تینکی